ڈسکنٹینیوڈ آپریشن پہلے ہم اس کا پہلا پورشن ڈسکس کریں گے ڈسکنٹینیوڈ آپریشن بات کی بات ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نونکرنٹ ایسٹ ہیلڈ پور سیل ایک بات سمجھو جب بھی ہمارے پاس نونکرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کو یوٹیلائز کر کے ایکنومک بینفیٹ حاصل کرتے ہیں ہمارا جو مین اوبجیکٹیو ہے نونکرنٹ ایسٹ ہمیں ایکنومک بینفیٹ دیتا ہے کما کے دیتا ہے اب نونکرنٹ ایسٹ ہمیں ایکنومک بینفیٹ دیتا ہے اب اس کی ایک لائف ہوتی ہے اس لائف کے بعد وہ ایسٹ ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ بات سمجھئے گا کہ اگر کوئی آپ کے بات نونکرنٹ ایسٹ ہے جو ہیوی ایکنومک بینفیٹ ہے مشینری ہے پلانٹ ہے ایکنومک بینفیٹ ہے اب ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پنیچر یا کمپیٹر کی طرح یوں سکریپ نہیں ہو جاتی کہ آپ نے چھٹکی بجائی یہ سکریپ والا آیا اور یہ چیزیں لے کے چلا گیا نہیں یہ سا نہیں ہوتا ہیوی ایکوپمنٹ ہیوی مشینری سکریپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب دوسری بات یہ ہے ہیلڈ فور سیل کا مطلب یہ ہوا کہ ایسٹ اب ہمارے استعمال میں نہیں ہے ریزن ٹیکنولوجی ہم نے بدل دی ریزن ہم نیا اپڈیٹیڈ ایسٹ لے آئے ریزن اب پرانا والا خراب ہو گیا ہے ہمیں سکریپ کرنا ہے کوئی بھی وجہ ہے کوئی بھی وجہ ہے آپ کا نونکرنٹ ایسٹ اب استعمال میں نہیں ہے یعنی اب آپ اس ایکنومک بینفیٹ حاصل نہیں کر رہے اور آپ نے نیت کی ہے نیت کرتا ہوں میں کہ اس ایسٹ کو میں بیچوں گا نیت کرتے ہیں آپ کہ آپ یہ سکریپ کرتے ہیں جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس ایسٹ کو بیچوں گا تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی نیت میں ایڈیشن کر لو تھوڑی چیزیں بڑھا لو تاکہ کنڈیشن ساری میٹ ہو جائیں وہ کیا ہے کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں کہ بیچوں گا یعنی مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہو گیا ایسٹ جیسا ہے بکنے کے لیے ریڈی ہے میں نے بیچنے کے لیے کباری ڈھونڈنا بائیر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے مجھے پتا ہے کہ اگلے بارہ مہینے کے اندر اندر یہ ایسٹ بیچ جائے گا کیوں کیونکہ اس کی مارکٹ آویلیبل ہے اور میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ میں اس پلان آف سیل کو ویڈرو کر لوں کہ میں ابھی بولا بیچتا ہوں دو مہینے بعد بولو نہیں بیچتا دو دن بعد بولو نہیں بیچتا ایسا نہیں ہوگا یعنی یہ ساری کنڈیشنز یاد کرنے کا آسان طریقہ بتائی کیا ہے نیت کرتی ہے مینجمنٹ کے within a year ایک سال کے اندر نون کرنٹ ایسٹ جو ہے اس کو جیسا ہے اس کو ویسا ہی ایکٹیو مارکٹ میں بیچ دے گی یہ ہے کنڈیشن ایک لائن کے اندر نیت کرتی ہے مینجمنٹ اگلے بارہ مہینے میں نون کرنٹ ایسٹ کو جیسا وہ ہے اس کو اس کی ایکٹیو مارکٹ کے اندر بیچ دے گی اور اس نیت سے ہریں گے نہیں اس نیت سے backward نہیں ہوں گے اچھے بچوں بھی طرح جو میں نے ایک بار commitment کر دی تو اس کے سولہ میں ایسٹ چل رہا ہوتا ہے سولہ سے اٹھ کے وہ آئی اپ آری ایس پائٹ میں تشریف لے آتا ہے کب لاتا ہے جب آل 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 ساری کی ساری ساری کی ساری conditions پہ ہمارا جواب ہو yes ساری conditions ہو جائیں تو سولہ سے اٹھ کے آئے گا پانچ پہ آئی اے 16 سے اٹھ کے آئے گا پانچ پہ تو کیا فرق پڑے گا سب سے پہلے تو اس کو جیسے ہی وہ پانچ میں آئے گا نا تو بھائی اب وہ پڑاوائے بکنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اس کا مطلب ڈیپریسیشن کرنا خلاص no ڈیپریسیشن اٹھ آل آئی اے 16 میں تو وہ ڈیپریسییٹ بھی ہوتا تھا ہوتا تھا نا یا نہیں ہوگا آئی اے 16 پہ ایسٹ کس پہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ آئے گا تو کس پہ آئے گا ادھر وہ ریکارڈ ہوگا تو ریکارڈ کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنا ایک میکنیزم ہے اور وہ میکنیزم بڑا سونا ہے بڑا پیارا ہے بڑا آسان ہے وہ ہے لوگر آف لوگر آف لوگر آف لوگر آف جو کرنگ اماؤنٹ ہے وہ جو کیا یہ 16 سے آ رہی ہے وہ اور دوسرا ہوتا ہے nrv کا نام سنا ہے جی یعنی fair value اس کی market value minus بڑا ایسٹ ہے نا تو بیشنے کے لئے کچھ خرچہ بھی ہوگا marketing کا خرچہ advertisement کا خرچہ dismantling کا خرچہ بڑا plant ہے تو اس کو اس uninstall کرنے کا خرچہ بیشنے کے لئے ضروری خرچے cost to sell لکھ لو market نہیں رکھو cost to sell لکھ لو بیشنے کے لئے ضروری خرچے ان دونوں میں جو lower ہوگا asset جو ہے وہ اس پہ record ہوگا اور تیسری اور بڑی interesting بات ہے جو بچوں کو بڑی عجیب سی لگتی ہے وہ کیا ہے تیسری عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ asset اب current asset میں نظر آئے گا sfp میں کہاں نظر آئے گا سر یہاں پہ تھا non current asset قسم سے non current asset تھا سر اس کو current asset میں کیوں لے جا رہے ہو تو بیٹا یہ کیا نیت تھی کہ اگلے بارہ مہینے میں بیچ دیں گے اور اب اس سے کوئی economic benefit اب حاصل نہیں کر رہے جو چیز بارہ مہینے میں بک جانے والی ہے within a year ہے تو جو within a year ہوتا ہے وہ current asset ہوتا ہے non current نہیں ہوتا یہ ہے آئی ایس سکسٹین سے آئی ایس فائف پہ جانا اور اس آئی ایس کی ٹوٹل ورکنگ اس میں کوئی تکلیف یہ condition سے لکھی گئی ہیں یہ آپ کو یاد ہونی ضروری ہیں got my point سر جی صحیح اور یہ cost to sell only یہ fair value سے مائنس ہوگی caring amount سے نہیں ہوگی نہیں 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 اب ہم نے اس آئی ایس کا پہلا part help for sale ختم کر دیا ہے اب ہم اس کے revision kit کے کچھ questions کرتے ہیں kaplan میں سے کچھ questions موجود ہیں یہ پہلا question kaplan سے آپ کی screen پہ آ رہا ہے اب question کا نام ہے bn bn کے پاس ایک asset ہے جس کو وہ held for sale classing fight کر رہی ہیں چلو ٹھیک ہے مطلب آئی اے فارس 5 میں لینا ہے تو کونسا asset ہے یہ sfp current asset ہو جائے گا current asset ہو جائے گا کتنے پہ یہ ہی تو نکالنا ہے ابھی سیکھا ہے lower of carrying amount carrying value یا fair value less cost to save question پڑا asset کی carrying amount ڈس ہی ہے اس نے بتائی ہمیں 900 اور fair value ہے 800 cost to save 50 کتنا آیا 750 دونوں میں سے lower کیا ہے 750 یہ اس question کا answer ہے asset کتنے پہ آئے گا تو 750 پہ آئے گا یہاں تک کوئی تکلیف ہے نہیں سہی ہے اس question کا میں ایک advantage اٹھاؤں گا اور یہ requirement نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کا ایک further چیز پڑھاؤں گا تاکہ یہ ہمارا complete ہو جائے گا SOCI کا extract کیسے بنتا ہے وہ ابھی آپ کو سکھائیں گے مجھے ایک بات بتاؤ آئی اے سولہ میں یہ asset کتنے پہ کھڑا ہوا تھا 900 پہ آپ جب اس کو آئی اے فارس 5 میں لائے بتتمیزی نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ پہ 900 750 پہ یہ تو چلو current asset بن گیا sfp سر لیکن 900 700 پہ گئی ڈیفرنس کتنے کا ہے ڈیفرنس کتنے کا ہے سر یہ 150 کا کیا تو یہ 150 کہلاتا ہے ایمپیرمنٹ ایکسپنس ایڈمین ایکسپنس ایڈمین ایکسپنس جو ہوتے ہیں اس میں چلا جائے گا کہاں پہ یہ ہوگا انکم اسٹیٹمنٹ یعنی ایس او سی آئی میں یہ آئی ایف آر ایس پائی پہ ہے یہ اتنا ہی ہے ابھی اب فردر کوششنز کرنے والے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کیرنگ امونٹ ڈی بھی نہ ہو ڈیپریسیشن مائنس کر کے نکالنی پڑ جائے لیکن جو سکرین پہ آپ کے شروع ہو رہا ہے کہ لوور آف پہ کننٹ ایسٹ آئے گا اور ڈیفرینشل امونٹ اگر ہے اگر ایس سولہ میں 900 پہ ہے اور آئے فارس پہ آپ ساتھ سو پہ لارے ہو کم پہ لارے ہو تو یہ جو کمی ہے is going to be reflected in ایس سو سی آئی as an expense as a نقصان any questions نہیں کلیر رہی ہے عام طور پر اس آئی ایس فارس کے تھیوری بھی جا سکتی ہے جیسے کہ ریویجن کٹ کا ایک اور کوششن ہمارے سامنے آنے والا ہے اب ابھی میں نے آپ کو یہ کنڈیشنز پڑھائی ہیں نیت کرتا ہوں میں کہ یہ ایسٹ جیسا ہے ایسا ہی اس کو میں اگلے بارہ مہینے میں بیش دوں گا اور اپنی نیت سے بیک آؤٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس ایسٹ کی ایکٹیو مارکٹ آویلیبل ہے اس نیت کی ڈیفنیشن آپ کو کوششن نے پوچھی گئی ہے بتائیے یوہ دوہ دریسل اور واہی دتنے انطلاع تاربہ ایک دو تین چار ان میں سے کونسے پوائنٹس تیم چار دو پوائنٹس سہی ہیں یا سب ہی سہی ہیں پہلا پڑھو کیا لکھاؤ ہے پہلا تو سہی ہے دوسرا بھی پہلا کیوں ہے کہ جیسا ہے ایسا بیش دوں گا سیل ہائی ہوگی یعنی اگلے بارہ مہینے میں بیش دوں گا پھر تیسری میں نیکس منٹ لکھاؤں نیکس بارہ مہینے تھا بابو گلت اور میں اس کو مارکیٹ میں اس کی مارکیٹیبل پرائیس پہ بیچوں گا نا ریزنیبل پرائیس بھانگوں گا نا یہ تو نہیں ہے دس ہزار کی چیز کے دو کڑھوڑوں پہ بھانگوں گا یہ بات کیا صحیح ہے یوہ دوہ اور فور ون ٹو فور are the correct answers اوکشن کونسا بنا c c for next question آئے گا آپ کے سامنے اب ڈالی ایسا ہے آپ کے سامنے اب اس میں پوچھا گیا کرنگ اماؤنٹ یعنی ایر اینڈ پہ یہ ایسے ایسے پہ آنا چاہیے ایسے فیل ایسے پہلے ہیں اپریل چار ایک پروپرٹی تھی اپنے پاس اپریل چار ایک پروپرٹی تھی اپنے پاس کتنے کی دیسائن یہ ایٹ ملین ایٹ ہنڈر تھاؤزن آٹھ لاکی ہے نا آٹھ لاکی ہے لائف تھی سولہ سال کریڈ آؤٹ انڈر دا کاؤس مورل ٹلی نے ریسائٹ کیا کہ بھائی یہ اپنا ہیلڈ پور سیل ہے جب ٹلی بابو نے ریسائٹ کر لیا ہے تو کیا باب کنڈیشنے میٹ کرنے پھلو گے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہیلڈ پور سیل ہے لیکن کب ڈیسائٹ کیا پرس تک کبر مجھے ایک بات بتاؤ میں جب آئی ایف آر ایس فائف میں لے کیا ہوں گا اس کو یعنی ہیلڈ پور سیل اس کو جب میں بناوں گا تو میں کس پہ لوں گا ڈیسائٹ کیا ہے کیا مجھے بابو خیلی سنیسائٹ کیا تو اس نے بتا دی ہے خیلی خیلی ایک اکتوبر دو ہزار چار کو کتنی ہے یہ یہ نا مجھے ٹھیک caring amount بھی مجھے کب کی لینی چاہیے first April کی کہ ایک اکتوبر 2004 کی سائی first October تو کیا caring amount صحیح دی ہوئی ہے کہ کچھ کرنا پڑھیں گا چھے منت کی deprivation apply کرنی ابھی میرے دوز میرے بھائی ایک سوال ہے ایک مسئلہ ہے کیسے کریں گے چھے مہینے کا کیا کریں گے کتنا آئے گا try کریں گے یہ 25,000 کیسے آیا سر 8 لاکھ 16 انٹو سر کی ٹائم لائن ہے ہمارا ہیلڈ پور سیل میں بن رہا ہے اکتوبر میں کتنے مہینے ہم نے یوز کیا ہے بیپور ری کلاسیفائی اپریل میں جون جولا ہوگا سپٹیمبر چھے بائی بارہ کتنا آیا بیٹا یہ 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 پچھے ہزار آٹھ لاکھ بھی جب پچھے ہزار چلے جاتے ہیں تو آتا ہے سات لاکھ پچھتر ہزار میرے دوست لوگر آف پہ لینے کا کس پہ لوگر آف کیارین اماؤنٹ لوگر اس میں کوئی تکلیب نہیں سریعہ ایسے ہی ایک سوال ہے اگر اس سوال میں انکم سیٹمنٹ میں پوچھوں تو کتنا ایمپیرمنٹ لاؤس ہوگا میس میں ہے پندرہ ہزار پانچ سو چو بارہ سوچو لوشنی اگین ہے یہ کوئی شنڈ ہو گیا ہمارا تو یہ اس کا زیرو ہوگا دیکھو بھائی کیارینگ اماؤنٹ کتنی سات لاکھ پچھتر ہزار آئیے سولہ میں یہ سات پچھتر پہ تھا آئیے فرس فائف نے بھی اس کو کس پہ ریکارڈ کیا لوور پہ جو کہ کیا ہے تفاق سے سات چھتری تو کیا کوئی لاؤس ہے نہیں معافی زیرو نو ایمپیرمنٹ لاؤس کیونکہ کیرینگ اماؤنٹ پہ تھا اور کیرینگ اماؤنٹ پہ ہی رہا تو ایمپیرمنٹ لاؤس ہے زیرو تو am i right or wrong am i right or wrong am i right or wrong شیات ڈیو requirement tin مانینہ جی کوئی مسئلہ نہیں یہ کلیر ہے سب اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے کٹ کے کوئی شرط دیئے لیکن میں نے آپ کو ایسے ہی اس کوئیشن میں کر کے دکھایا کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کب ایمپیمنٹ لاؤس ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا تو یہ ہمارا آئی ایف آریس فائیف جو ہے ہیڈ پور سیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف نہیں کلیر ہے